موسیقی جہاں جہاں مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے وہاں وہاں ہمارا السلام علیکم وآلیکم السلام ارے واہ آج تو کیا بات ہے کیسی کمبینیشن ہے سب آپ کی کمیز پر خون اترا ہوئے جی جی یہ تھے جو ختم ہو گئے کمیچہ آگیا سارا موٹر سائکل بھی نہیں پھر بھی ہلمٹ چھو بھی کھنٹے پائی رہا آپ کی دریسنگ بھی بہت ہے میری تو رہتے ہی ہے نا میں بھی احران ہوں کہ یہ تو بڑے بھائی کے کپڑے ہیں نا آپ کے نہیں ہیں نہیں آپ اپنے کیوں نہیں پہنتے مجھے پورے نہیں آتے آپ نے سیم لائک میرے پاپا کے بھی مجھے آجاتے ہیں سارے پراہ سکے سکے پیٹھتے تھے نہیں سوندے ماشاء اللہ تھاکر صاحب سارے پراہ پتلے نے لیکن سب تو زیادہ پتلے اور لمبے نے لیکن انہوں نے فائدہ بہت ہے کی؟ انہوں نے کہا رہے انہوں نے جالے بھی لال انہوں نے لاتاں تو پھڑکی ایتھنا گوڈی بھی لوٹے لینے آپ نے صرف بات کرنے کے لیے کہاں پتلے پتلے ورنہ کہتے ہیں سلم سمارٹ اچھا جی نہیں سلم سمارٹ تھے تو سیگے انہیں لیکن ہے بہت اچھے انسان اچھا انہوں نے بیالو جی دے ٹیچر نے پرندے دے لاتاں بخائی کہنے دے نام کیے کہنے دے مجھے نہیں پتا اگر انہوں نے تیرا نام کیے لاتاں بخا کے کہنے پیچان لو تھاکر صاحب نے پیلی ایری گڑی لئی تے لیا کے نا شہروں باہر نکلے اگر ٹول پلا دا ہی ٹول پلا دے لے کہنے ہاں جی کہنے فل کر دے ہو ماشاء اللہ تھے آپ اینکلوان گیا انہوں نے سیر بے کے گڑی دیاں لیٹاں لاتی تھاکر صاحب ہے بہت اچھے انہوں نے اپنی منگیترنوں سونے دا ہار چوری کر کے دیتا تو انہوں نے بڑے پیار نے کہا کہ تھاکر صاحب اس کی قیمت کتنی ہے اگر انہوں نے پائن سال کیا تھے بے تو ہاشا لٹر یہ انہوں نے ایک درزی نہ سکیا لوگ انہوں نے کپڑے لیا گئے سارے بندے رونڈے کوئی کہے میرے دو سوٹ لیا گیا کوئی کہے میرے چار سوٹ لیا گیا تھے ویرونڈے میں کہے تیرہ کی لیا گیا کہ انہوں نے میرا ناب لیا گیا چلو میں تھے بے وکوف آدمی نا سکھ جی بے شک ماشاء اللہ پانچ مرلے دا کاربنا ہے آخری لینٹر پینڈ لگا تھا یاد ہے ساڑھا پلات کے نال دا بہتی سرینی جگتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پہ پر اخیال سے میں اپنی آج کی پہلی مہمان کو بلا لو کیونکہ وہ بہت زیادہ سرینی ہے ماشاء اللہ بہتی ینگ ایج کے اندر انہوں نے کلاسیکل میوزک بھی سیکھنا شروع کر دیا اور ساتھ سا تعلیم بھی جاری رکھی تعلیم بھی مکمل ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک میوزکل کریئر شروع کیا جو کہ بہت ہی زبردست رہا ہے ابھی تک ان کا پہلا گانا چپ اور اس کے بعد ایسے گانے جو کہ کوک سٹوڈیو کے اندر آپ لوگوں نے سنے اور بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی پاکستانی فلموں کے اندر بھی بے تہاشا گانے گئے آخری گانا میرے خیال سے ان کا فلم ورنہ کے اندر تھا جو کہ سنبھل سنبھل بہت زبردست ہٹ رہا انڈین فلموں میں بھی گاہ چکی ہوئی ہیں اور لا تعداد کونسرٹس کر چکی ہوئی ہیں ایک بہت ملوڈیوز وائسے جو ہمیں پاکستان رائیت ناو لیز ویلکم مہترمہ زیب بنگش اور سرو کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے دوسرے مہمان وہ ہیں جن کے سور آج کل بہت مشکل سے لگ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کا وقت آ چکا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا پلیز ویلکم چودری محمد عصد اللہ آج کا شیر بڑا خصوصی ہے جی دل کے بہل آنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا حال اچھا ہے نیب نے پیشیاں اتنی کرائی ہیں کہ اب میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں جو حلال کماؤ وہی مال اچھا ہے بھائی بھائی میں نے چاند سے پوچھا کہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے میں نے چاند سے پوچھا بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے چاند نے کہا پہلی گل کہ میں تیرے پیودہ نوکر نہیں دوسری گل کہ انہی دور میں نظر ہی نہیں ہوں تیسری گل کہ زمین تک یہ اپنیاں کرتو تا رکھو میرے تک نہ لے گے بہت ہی بہت ہی بہت ہی اور چوہی جوہاں بڑے پریشان ہیں احسن کیوں؟ ویسکور چھوٹی بھائیں انہیں یہ موٹے بہت چھوہے انہیں لیکن انہوں نے سوچ رہے ہیں کہ میں جواب دیاں گا کہ فیسا گے تھو لمانگا زیب کیا حال چل ہیں آپ کے؟ بلکل ٹھیک ٹاک بہت I'm very happy to be here بہت مزا آ رہا ہے اچھا آپ چو دیکھتی ہیں؟ جی بلکل اور آپ کے کیا خیالات ہیں؟ میرے خیال آپ دے ہیں کہ it's nice to have fun also تو ہم روگ اتنا زیادہ constantly we're stressed out so thank you so much for everyone and for the music and for the beautiful jokes تحریف کر رہی ہیں جو بات آپ نے کیا اب اس کا ترجمہ درہ بائی جن سے وہ کہہ رہی ہیں کہ بیسکلی بڑی اچھی بات ہے جو سٹریس ہے اس سے ریلیف ملتا ہے ہمارا شو دیکھ کے تو سر سٹریس سے یاد آئے چوہ سب کیا حال چالیں آپ کے ایلیکشن کا دور ہے تو بچارہ پولنٹیشن تو آج کل سٹریس نہیں ہوگا کیوں تو ایسا میں نے غلط کام مجھے بتائیں آپ نہیں سٹریس میں نہیں ہوتے یہ ایک عملی زندگی کا ایک حصہ ہے اور مشکل اللہ آدمی سٹریس میں آنا بھی نہیں چاہیے یہ کھیل ہے تو سر وہ والے ساتھی جو کہ اب ساتھ آپ کے نہیں کھیل رہے اور دوسری طرف سے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی خوشی ہوتی ہے انہوں ساتھی انہوں ساتھی نہیں لگتے کہتے انہوں ساتھی مل دے سان تے گلے مل دے سان اچھے طریقے نا کیا چالے انہوں جو تو مل دے تے نا تے دیل کرتا انہوں نے دی گڑی نو لکیرہ مارا انہوں نے دی کمیز پاڑ کے تو اڑ جاما جو آپ کے دوست ہیں وہ موسٹلی آپ کے ساتھ دی کھڑے ہوتے ہیں اچھا اور جو دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوں وہ وہ اچھے لوگ اگر ان کے ساتھ بھی ہیں تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں اچھا وہاں بھی اچھے لگتے ہیں یہ ویسے ایک اچھی بات کیا کہ جہاں بھی کھڑے ہوں مگر اچھے تو ہیں وہ رانہ سنا اللہ صاحب یہ موچھاں تو تاڑیاں موچھاں میرا تینیمنٹ پیچھے نہیں آپ نے بہت کھوٹی عمر میں کلاسکل میوزک سیکھا اور اس کے بعد آپ اپیرنٹلی باہر گئیں اور آپ نے باہر جا کے بھی کچھ میوزک وغیرہ پڑھا میوزک نہیں پڑھا کیونکہ حالانکہ میرے والد صاحب مجھے بہت انکاریج کرتے تھے کہ کچھ میوزک میں کورسز لو کچھ کرو لیکن میں ہمیشہ ان سے بہت ناراض ہوتی تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا فیوچر تباہ ہو جائے کہ میں میوزک کروں لیکن تو میں نے ایکنومکس پڑھا اور ہسٹری پڑھی لیکن جب آئی تو قسمت کچھ ایسی بنی کہ موسیقی سے ہمیشہ میں لگاؤ تھا اور پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگوں نے ایسی مزے میں کچھ گانے ریلیس کیے میں نے ہمی کازن نے اور پھر لوگوں کو پسند آنا شروع ہو گئے لوگوں نے بہت انکاریج کیا آپ جیسے لوگوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم جلدی اس کو آلبم بناو اور پھر موسیقی ہی مگر ایک بڑی انٹرسیم بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہاں پہ کلاسیکل میوزک سیکھتی تھی اب تو خیر بالکل ہی ڈریک کام ہو چکا ہوا ہے کہ آپ تھوڑے سے بھی اچھے گاتے ہوں تو آپ پہلے ایک اس کی ویڈیو بنا دیں موبائل کے اوپر پھر وہ اگر ہلکی سی وائرل ہو گئی تو پھر آپ کسی ایک اور اپنے ایسے بھائی کے پاس جا کے سٹوڈیو میں ریکارڈ کر دیں اور اوپر آپ کے کافی چیزیں لگ لگ جاتی ہیں آواز پہ اور پھر آپ نے پہلے ایک تو تعلیم حاصل کی ایک ہی مشکل کام ابھی تک حاصل کر رہی پھر آپ نے بالکل اور تعلیم حاصل کی جو کہ بڑی اچھی بات تھی کہ آپ نے بالکل ایک ایک نومکس اور ہسٹری اس طرح کیا بتا رہی ہیں آپ نے پڑھی اور پھر واپس آ کے آپ نے دوبارہ میوزک کو سٹارٹ کر دیا گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوا کہ بیٹے اتنے پیسے لگوا دیں ہمارے امریکہ پڑھ دے تھی نہیں ایکشلی میں نے سکولرشپ لی تھی میوزک سیکھ لیا اور اس کے بعد آپ باہر پڑھنے گئی یعنی کہ پڑھائی میں بچی بوری نہیں تھی کیا بات ہے تو اس سب پرومنگ آٹ سے آپ لوگ کی کوئی ہے کوئی دوستی وغیرہ میری تو نہیں ہے آپ کی نہیں ہے سر یہ بتائیں کہ محول بہت سخت ہو چکا ہے آپ لوگ کے لیے آپ کو یہ لگتا ہے یا ایزی چل رہا ہے بی بی اوبرال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نوم لیگ کے لیے جو ہے لیڈرشپ کے لیے یہ پرومنگ چاہ رہے ہیں ابھی دیکھیں الیکشن کمیشن نے شیڈول سے پہلے انہوں نے اپنی ترقیاتی سکیموں کے اوپر پبندی لگا دیا ہے اب تو خیر ترقیاتی سکیمیں تو پوری ہوتی رہیں گی وہ تو ایک آپ لوگ کے جس طرح کریٹ پر جس طرح میاں صاحب نے ٹرین کا افتتاہ کر دیا آل دو کہ وہ ٹرین کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس دن ٹرین کا افتتاہ ہوا اس دن میں ایک سٹیشن کے لیچے جائے کھڑا ہو گیا کیا اب گزرے گی کیا اب گزرے گی وہ کسی نے مجھے آدھے گھنٹے بعد بتایا کہ پائی جانو پچھے ہی روک گئی ہوئی ہے وہ آپ ڈیسیمبر میں گزرے گی یا جب بھی سال کا اینڈ ہوگا ویسے اتنی جلدی کرنے کیا زورت تھی جب ایک بار پوری بن بن جاتی پھر اس کی سواری کرتے مطلب اگر میاں صاحب چیف منسٹر نہ بھی رہے تو تب بھی ان کو ٹرین پر انٹری بین تو نہیں ہوگی تو وہ جو فٹے جو انہوں نے بنوائی ہاتھ سے لاتے والی وہ تو دیسیمبر میں بھی بن سکتی تھی انہوں نے ان کی پتا ہوگی کہ ایک نیکٹر نہیں ہوتے نہیں مطلب پتاتے ہوئے گا نون لیگ تھی ہے مطلب ایک سوال ہے ایسے کہ کیوں اتنی جلدی کیا بڑی یہ ظاہر ہے کہ جو آدمی میند کرتا ہے تو اس کا کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو آنا کریڈٹ بھی بولے اے ہو جو وکیل اپنے کلائنٹ انہوں کہہ رہے ہوں دینے تو اسی دسویں جنہوں میں پھانچی دوانی میاں صاحب نے یہ جو اکیلے سواری کی اس کی ایک بیس کلومیٹر گرفتار پہ وہ کریڈٹ لینے کے لیے اگر فیتہ کار دیا تو آپ کو کیا اتراز ہے نہیں مجھے اتراز یہ ہے کہ میں کھلوتا رہے ہیں ہاتھے گھرمی اچھا ہمارے ہاں جو آنے یہ کلچر چال رہا ہے ایپنوٹی کلی نا ادروائز ان چیزوں کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے تختی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تختی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں نا کیس کمال بات کیا نا ان چیزوں سے بلکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے ملک کے لیے کام کریں بلکل نیشنل اسٹ ہمیں ہونا چاہیے ملکی سوچ ہونی چاہیے پہلے ملک بعد میں پالٹی بعد میں آپ کی اپنی ذات یہ کمال بات کر چھوڑی آپ نے واہ 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 اور اس بات کے اوپر چوہی صاحب آپ کی مجھے یاد آتے ہیں وہ عظیم جملے جس میں میاں صاحب کہتے ہیں موٹر وے کس نے بنائی تو سر آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کی اس ایڈیالوجی کی سامنے یہ والا جملہ آتا ہے تو میاں صاحب وہ کہنا چاہیے موٹر وے کس نے بنائی لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ کہنا نہیں چاہیے تو آپ کے خیال میں کہنا چاہیے نہیں میں تختی کی بات میں نے کی ہاں تو تختی ہوگی نا ایک تختی ہوتی جو وہاں لگی ہوتی ایک تختی ہوتی جو ساتھ لے کے پھر رہے ہوتی ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا یہ میں نے کیا تھا تو وہ آپ جو آپ نے بات کیا میں سے سو فیصد بہت سہمت ہوا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے عوام کی چیز ہے تو کردی بھی آپ نے پاکستان کے لیے کی پاکستان کے عوام کے لیے کی اب تو وہ کیا فائدہ کہنے کا کہ موٹر وے کس نے بنائی بنا دیا آپ نے پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے نواز شریف صاحب نے بنائی تھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہے لیڈرشپ کے آپ نے جو ہے نا آپ نہیں بول سکتے لیکن آپ نے ویو جو ہے نا وہ کلچی ہے لیڈرشپ کو چھوڑیں آپ اگر ہوں آپ یہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ نے عوام کے لئے کوئی کام کیا آپ اس کو بار بار دورائیں گے نہیں دو بار 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 شاید نہیں دو رہا ہوں گے یہ بات سبردست پہلے پیسے دیو تو میں تو انہوں توڑ جساں گا یار تم بتاؤ نا پیسے دے دیں گے نا 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 تسی وادہ کر کے توڑ دن دیو یہ تمہیں کس نے کہا ہے میں نے کلام میں نے تسی پھر چھتر بھی مارو گے بہ 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 موسیقی 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 یار اب کیا کریں بتائی میں بلوش ہو جانگے بلوش کیا کریں باٹی جی نو میں دا توڑ سوچ لیا توڑ ہی سوچ لیا باٹی جیو او می سمتنگ اوہ پہلے پیسے دیو تو میں توڑ دسانگا یار تم بتاؤ نا پیسے دے دیں گے نا 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 تسی وعدہ کر کے توڑ دن دےو یہ تمہیں کس نے کہا ہے وی کروڑ عوامنا تسی وعدہ کر کے نہیں توڑ دن دے مہنٹے کلام میں آمونتے تسی مہنٹے تسی وَرِ چیتر بھی ماروں گے واہ واہ توڑ بتاؤ ناہی پہلے پیسے دیو تو ہوتے ساں گا چوڑ پہ собствен یار john وہ سوڑ باتاو. آوہ جوڑ اللہ پوچيرة اور ائر کنڈیشن پولنگ سٹیشن بن جائے گا سوچ کہ مزہان لگ بہنگی نہیں جو کہ مون ہے دا عجیب ڈیو ہے جییا آئیڈیا تھا اچھا ہوں دا آئیڈیا اچھا ہے تو تین چر پہک رہا ہوں گا اقرائے سن راستے جے خراب ہوگے جی سفر لمبا سے گے بھائی اس کا مون نہیں اچھا اس کا آئیڈیا کیسے اچھا ہوگا ہے 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 میں کھو کیا گون رہا ہے ہے میں کھو کیا گون رہا ہے مہاں میرے میمان بیٹھے ان کے سامنے اسی باتیں نہ ہے سویتھار وے 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 نہیں ہو آئی نو شیزو بکسنگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس قسم کی باتیں کرو نہیں تھوڑی فرینک نس تے اندھی ہے نہیں میرا نہیں کیال ہوتی ہے اوکے ایم سوری بہت دیکھ کیونکہ بیکال دس سنگر میں میں سنگر تسری بھی سنگر وہ اصلی سنگر ہے تم مجبوری کے سنگر ہو ایم سوری وہ جو صحبہ ان کا تعلق پاکستان مسلم نینگ نون سے ہے دونہ سنانا دیکھ لو پھر ٹرائے خود ڈون لیگوالا گاؤنا نون لیگ والا کا ہونا دو جہا جہا نہیں ہے شہر آن در آخر کون سے آلے شہر کے بوتا پاؤو بوتا پاؤو بوتا پاؤکے تے شہر نوجی داؤ چلتے نارے بجے نہیں بوتا پاؤکے تے شہر نوجیداؤ چچے جنارے بچے چچے جنارے بچے وہ گر پیسے نہیں نکل رہے آئی میں پتہ نہیں انہوں نے فیس ایکسپریشن تو لگ گیا اچھا یہ کار نہیں دس کے آئے ہوئے ہوئے وہ دیکھو ازار پیاتے ہوئی گئے مبارک پہ ہی ہے مبارک پہ ہی ہے جندگی پہلی دفعہ کٹھا یاران سو روپے ہوئے آپ بہت سے پلیبیک بھی کر رہے ہیں پاکستانی فلموں کے لئے جی پانچے سال پہلے سوچا تھا کبھی کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ you'll be a playback singer for films as well نہیں کبھی بھی نہیں ایسا سوچا تھا لیکن پچھلے تین سال میں میں نے زیادہ پید پلیبیک کیا OSTs کے لئے اور وہ but it's really fun اور بڑے آپ کے مقبول رہے ہیں OSTs بھی آپ کے اور جو پلیبیک بھی especially جو آپ کا OST تھا دیارے دل کے لئے اور اس کے بعد recently آپ نے دوبارہ پھرسے کے گانے بھی گائے تھے وہو من جہاں کے لئے اور آخری جو گانا میرا بہت فیبریٹ وہ جو آپ نے ورنہ کے اندر سنبل سنبل کے کیا اور اپنے کام کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں اور ایک الگ ہی ان کی دنیا ہے اپنی دنیا میں رہتے ہیں and he is very very meticulous یہ جو گانا ہے سنبل سنبل اس کے لیرکس جو ہیں وہ شویف صاحب نے لکھے ہیں جی لیرسلسٹ بھی ہیں وہ وہ لیرسلسٹ بھی اسی گانے کے وہ ہی ہیں جو کمال بات شویف صاحب کی ہے کہ وہ بہت ہی سمپل لفظوں کے اندر ساری بات کہہ جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا ہارٹ ہے جو کہ سمپل is always the difficult thing i feel اور اتنی ہی وہ دل کو لگتی ہے ویلکم بیک ٹو مذاکرات زیب یہ بتائیے آپ کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخواہ سے ہے جی جی آپ کا چکر لگتا ہے خیبر پختونخواہ اچھلے ایک دو سالوں سے نہیں لگا لیکن وہاں پہ ہاں کیونکہ ہماری فیملی کے سارے ایکسٹینڈر فیملی رہتی ہے تو جاتی رہتی ہوں تو کیا حرات ہے خیبر پختونخواہ کے میں بتائیں آپ نے تو فرسٹ ہینڈ دیکھی ہمیں ہیں کیا آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے خیبر پختونخواہ میں آئی تو ہے آئی ہے جی تو یعنی کہ وہ جو بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ تبدیلی آئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جینون بات ہے ہاں مطلب پشاور فرنسٹنس it's cleaner it's safer اور ایڈوکیشن میں کافی زیادہ کام ہوئے ہیں آپ کیا چاہیں گے کہ وہ ایڈوکیشن والا جو ایک تبدیلی آئی ہے اور وہ جو درختوں والی تبدیلی ہے وہ آپ اب پاکستان بھر کے اندر دیکھنا چاہیں گی یا آپ پلوں اور انڈرپاس والی تبدیلی پورے پاکستان میں دیکھنا چاہتی ہیں میں ایک نہایت ہپی قسم کی انسان ہوں تو مجھے تو درخت پسند ہے آپ کو درخت پسند ہے یعنی کہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہی ہیں یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی دعوت آؤ ہوتی ہے کسی اور پارٹی میں جانے کی نہیں تو آپ چلے جاؤ مگر انہوں نے دعوت تو مگر کیوں آپ کو کیوں نہیں سر آج کل تو عام فہم دعوت آما آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں بتکایا مجھے کسی نے دعوت نہیں دی میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں نہیں وہ تو باقی سارے بھی تھے چھوڑ کے چلے گئے مگر ان کو دعوت آئی اور وہ چلے گئے مگر یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ ہمارا گلہ ہے پی ٹی آئر پیپلز پارٹی سے کسی نے دعوت ہی نہیں دی مگر ترائے تو کرتا ہے کم اس کم جا کے ویکھو جو نا نا بلایا واپس آجو یا دعوت آن دے جو انہاں دے ہلات ہو انہیں انہیں انہوں تے برف اللہ ان پھٹے تے نہیں پہن دا انہوں تے سیکل ٹیمپین اپنے سیکل ٹیمپین اپنے سیکل ٹیمپین پہن دا اور ٹیو 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 ٹیلے چھڑو نہیں بے سکو دیکھ دی چھڑو ٹیلے چیار موسیقی 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 میں بڑی جوٹی کیتی ہوں ننال ماشاءاللہ اچانک بیکھو تو لگتا باجی رنگارڈ نے کہ اپنا زیب بنگش صاحبہ بلکل بڑے بڑے گلوکوز نے گلوکار ہے ماشاءاللہ بڑا بڑا اچھا کانا گائے میری فیملی توٹی ایٹی فین ہے کیا بات ماشاءاللہ کیا اپنا چوری صاحب خیر نہ بلا ہے چوری صاحب ہمارے میمان ہیں اے سواری فیرے ہی جتنے ہیں انہوں نے حکومت بنیں گے کئی سالہ تو باند رہی ہے گونہ ہی بنیں گی ہزینہ چاہے نا سر بنیں گی سر تسیہ آو سلا کرنا ہاں ہی نہیں کہہ رہے سر تو انہوں نے کیوں نہیں یقین آرہے ہیں میں ہی جو کہہ رہے ہیں ہاں تو کہیں سر آئے شریف صاحب میرے قائد نے میں اپنے قائد دیبارے جاند نہیں انہوں نے اتنی محنت کیتے ہیں مسلم لگ نون پہلے ہاتھ دی ڈیڑھ سو سیٹن لے گے یہ سیٹ ایک لے نا اہاہاہ ڈیڑھ دو سو سیٹن دے توڑے جل سے جت بھی لگی ہو دیا یاہاہ یہ ڈیٹینشن چون لے رہے ہیں پتہ نہیں وہ ان کو خود یقین نہیں ہے آرہت ماری باتوں پہ یہ پہلے ہاتھ تینوں یا پھئر کی ہوئے گا توڑے بوٹ ہے ہاں جی ہے تو اڈے سیرتے وال نہیں تھے بھوٹ کی تھو نا میں ذرا بھوٹی لینے ہوں لیجئے نا یار وہ کیمرہ کتے اے نکل آئے سار تصویر دی اجازت ہے سار اجازت تو بغیر تھا نہیں نا انہاں لینے کٹھی بنا لینے چلو اوہ پھر باجن میں توڑے علیوی چکراب کر دیا کسی گانا سنانا تو بغیر نہیں جانا اور کسی باجن روٹی تو بغیر نہیں جانا ہرے انہاں جا باز ہے پھلے انہیں نے تسیلے آکے دینی اوہ سار 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 وولکم بیک ٹو مذاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے نا آج کی فبر ہے جاپان سے جہاں ایک ٹرین جو اپنے مقررہ وقت سے پچیس سیکنڈ پہلے پلیٹ فارم سے جو اپنے روانہ ہو گئے اس کے بعد جو ٹرین کے ڈرائیور ہیں انہوں نے تمام پیسنجر سے باقاعدہ طور پر مافی مانگی سار سار سنا ہے کہ ریلوے ٹریک کی ساتھ ساتھ جتنی آبادیاں ہیں ڈرائیور نے ان کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوتی ہے اور وہ کٹھی کرتا ہوا جاتا ہے سار تھاکر ساتھ اسی آبادی دیگل کر رہے سواریاں ڈرائیور نہ کوئٹی پا لینی ہیں کیسی کٹھا ٹیم سر کار جانا نکلے گی تے جاماں میں ٹرین کی سفر کیتا ایک وری انہیں سناٹیج ٹرین کھڑے کر کے ڈرائیور تھلے نو اتر رہاں گا کدھر میرا کار لاغے میں بچے نو آٹا پڑا ہوں 2020 کا سیگمنٹ ہے تو پہلے آپ میں سے کون زب آپ سے سٹارٹ کریں لیڈیز فرس کرتے ہیں اگر آپ ایک سپورٹس کار پر جا رہی ہیں ڈرائیو کر رہی ہیں خود در ساتھ میں صرف ایک ہی سیٹ ہے اور آپ دیکھتی ہیں کچھ لوگ سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کس کو آپ لفٹ دینا چاہیں گی میرا ساہر لودھی مطیرہ اور مبشر لکمان میرا کوئی خاص وجہ انگلیش سکھ نہیں ہونا انگلیش سکھ لیں گے تو کلاسی کل میوزر پول جانگے مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہیں آپ کو پسند ہے وہ ٹھیک ہے ان سنگلز کو آپ ریٹ کریے with one being the top most ٹھیک ہے جی جو نام آپ کے پاس ہیں مومنہ مستحسن گل پنرہ آئیما بیگ اینی خالد نمبر ون پر کون ہے آئیما نمبر ٹو پر مومنہ نمبر ٹری پر گل پانہ گل پانہ اور چوتھے نمبر پر آپ کو اینی خالد لگتی ہیں سنگل although مجھے ان کے گانے بڑے پسند ہیں مگر آپ نے ان کو چوتھے نمبر پر رکھا مطلب آپ نے ایسے پولی ایسے بنایا تھا سب آپ کی غلطی ہے میری غلطی ہے اگر آپ کبھی فلم میں ہیرون آ رہی ہوتی ہیں تو ان میں سے کس کے ساتھ آپ ہیرون آنا چاہتی ہیں اچھا فوات خان مکال ذلفقار یا پھر حمزہ باسی فوات خان کوئی خاص وجہ وہ بہت اچھے اداکار ہیں اچھا تو یہ جو مکال ذلفقار اور حمزہ باسی یہ نہیں ہے باقی دونوں رکھیں ہا نہیں بات وہ پرسل پریفرنس ہوتی ہے پرسل پریفرنس میں آپ کو فوات خان ان سے زیادہ اچھے ایکٹر لگتے ہیں بہت ساری تعلیہ زیب کے لیے مبارک ہو سر یہ بتائیے آپ ایک دن کے لیے جن بن جائیں تو ان میں سے کس کو ڈرانا چاہیں گے بانکی جان سر وہ ہیں موطرمہ شیری مزاری موطرمہ فردوس آشے قوان اور شہری رحمان میں نے ہر تنہ نہیں ڈرانے لیے سر یہ بتائیں اگر آپ کی لڑائی ہو جائے تو ان میں سے کس کو فون کریں گے اپنی طرف سے بلانے کے لیے کہ بھائی آجا لڑائی ہوگی ہے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مراد سعید قائم علی شاہ اور پرویز خٹک صاحب پرویز خٹک واضح واضح نرائی ہوگی اور پرویز خٹک صاحب کو بلا لی ہے کشتی پہ سوار ہیں کشتی ڈوب رہی ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک تو آپ نے خود پہن لی دوسری لائف جیکٹ آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گے جو آپشنز آپ کے پاس ہیں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف میں اپنے آڑے بھی انہوں نے دے دیا میں دو میں دے دیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والی جنو ہم نے چپکائی بھی اتر نہیں سکتی جنرل نالج پہ چلیں لیں جنرل نالج کا انتخاب کیا انہوں نے کہا میں لائف جیکٹس نہیں دے سکتا میں جنرل نالج کی طرف جانا چاہوں گا سر یہ بتائیے پاکستان کے پہلے صدر کا نام بتائیں ختم ہوگی بات چوہش صاحب کشتی ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ آ سکتے ہیں واپس کشتی کے اوپر کشتی پہ نہ لے کر جائیں جنرل نالج بھی رکھیں بات کو پاکستان کا قومی ترانہ کنوں نے لکھا پر کشتی چوہش صاحب سیاست چھڑ کے نا تو اسی سکولے پہ لے داخل ہو بہت خاری تعلی ہے چوہش صاحب کے لئے جیب تینکی سو مچ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی گاتے رہیں تینکی سو مچ سر اور بیسٹ اف لکھ فور اپ کمنگ الیکشن تینکی سو مچ ایریون